اوہ اوہ اوہ، اوہ اوہ اوہ، جنہای اس باپ کا ہے چلوک معافی چلوک، کلو تھا میرا کو پین رہی سکی تک تو جاں آپ کو سچا سفیٹ سول کیوں؟ کچھ باتیں بتائے نہیں جاتی ہیں بہرحال یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے یہ میرے مسئلہ نہیں حسن بھائی آپ بہت زیادہ اور لیپ کرتے ہیں ابو بکر اسی بات پہ تم کریمہ عمر کے ساتھ لڑائی ہوگئی تھی کیوں کہہ رہے؟ بات نہیں سلتے وہی وہی بالکل سار نرم بول لیں پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے کوئی نئی نرم بولا جاتا دل کے چھالے پھوڑتا ہوں لیکن نئی آتا اوچہ نئی آتا اوہ نئی فیڈر کی تیجے ایک ہاں کی لیا سرکار تو سی سردار صاحب نیچان دیا شنائی کلوں فیض کسے نہ پایا سردار صاحب نیچان دیا جنو ڈیڈی گیٹ کر رہے ہوں تو دس ہو نا نیچان دیا شنائی کلوں فیض کسے نہ پایا کک کرتے انگور چڑھایا اور گچھا زخمایا اوہ بدنیت ہیں یہ یہ نیچ ہیں کون یہ وہی نیچ ہیں جنہوں نے ملک کھا لیا اوہ انہیں حیضہ بھی نہیں ہوتا ان کے پیٹ بھی نہیں پھڑتے اوہ سکندر خالی آد گیا تھا اس سے سیکو لیٹ کے انہوں نے نئی جی سکندر کو بھی شرمندہ کر دی انہوں تاج دے کے پہ جنی سی راج بھیڑتا جانتا ہا 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 اوہ ادھر قوم کا سٹیک لگا ہے حسن صاحب ساڑے میں لیٹا ہے کہ سکندر ہے ہوتا آتھ خالی نہیں میں راتی ویک ہے دو شاپر سی ہوتا بہت اچھی بات اس کے بارے میں کرتے کچھ وینہ میں بات بتاؤں صبردار یارہ جب میڈم وینہ نو کچھ نہ کہنا بہت پیارے لگ رہے اے ہو جا بندہ ہے گال کر کے پورے تھیٹر دستر آج میں وینہ نو کہتا دو بہت پیاری لگ رہے وینہ جی باقی آج آپ نے اور میں نے سیم سیم ہی ماشاءاللہ بس آج کے بعد یہ رنگ نہیں پیننا میں نے میں کیڑا پانا ہی وینہ جی بیسے تاڈیرگی آنکر رات انہوں جوڑا کر سون دی کیوں وہ اٹھ کے ایسی ریکارڈنگ پہ جلے گا جیپنیز جو ہے نا وہ اسی طرح کرتے ہیں وہ رات کو شیف کر کے اپنی ٹائپو لگا کے وہ لیٹ جاتے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں میں کڈاشیون کا ایک میں انٹرویو پڑھ رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اکثر اگر مجھے صبح کسی اسائیمنٹ پہ جانا ہو تو میں رات کوئی میک اپ کر کے سو جاتی ہوں اور میرا میک اپ بھی خراب نہیں ہوتا اور بال بھی خراب نہیں ہوتے کیوں کہ وہ گوری ہے پھر آپ نے ریشیل بات کیا نہیں بات ریشیزم کی نہیں بات جو کرنی چاہیے وہ کو کیم کردیشین کی آپ نے مثال دی ہے یا مثالیں آپ کو کچھ اور دینی چاہیے جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں ابھی تو ہمیں اپنی خود جنگ لڑنی ہے آٹا نہیں بجلی نہیں گیس نہیں عوام کو تلپا رہے ہیں بلکا رہے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں حسن عصار صاحب بلیادی طور پر آپ کا سوال ہی غلط ہے کیوں ہم کھڑے نہیں ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ہم لیٹھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کیا گئے حسن صاحب اسے اپنے ملکنوں ویسے کدھر جاندہ ویگ رہے ہیں بات جانے کی نہیں چلے گا تو کہیں جائے گا یہ تو اپنی جگہ پر رکا ہوئے ہیں تو الیکشنز ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا نا سر یہ الیکشنز کب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ میری بھی بڑے صد ہیں کیوں اس بات کا تو جواب الیکشن کبھی شنی نہیں دے سکتا میں کونسی بلا ہوں الیکشن کروا کے آپ نے کرنا کیا ہے اس سے پہلے آپ کے ملک میں الیکشن نہیں ہوئے کیا ساری زندگی اس پچھتر سالہ بوڑے نے الیکشن نہیں کروانے ہیں اگے نہیں بڑھنا یہ بچے چھوٹے یہ معصوم چہرے اے یہ پھول یہ آگے جا کے میکنے نہیں ہے چھکریہ تو انہوں سڑھا ہے ساتھ اصلی پھولان ورگے لوگ مرجا رہے ہیں میں نے تیری بات ہی نہیں کی بہرحال ملک نے یہی پہ رہنا ہے جب تک صاف نیت والے لوگ نہیں آتے اس ملک نے آگے نہیں بڑھا صاف نیت والے کہاں سے آئیں گے حسن بھائی آپ بتا دیجی ہمیں سے پیدا ہوں نے کلی اگر پھوٹے گی تو اسی زمین سے پھوٹے گی سر چھبیس کروڑ تو ہو گئے ہیں وہ کلی کب پھوٹے گی یہ چھبیس کروڑ کلی ہیں اے ان کو آپ کلیاں کہتی ہو یہ تو گیندے کے پھول ہیں بلکہ یہ گوبی کے پھول ہیں ساتھوں کہہ لو گوبی دے پھولے یا لوے اچھا حسن صاحب ابھی آپ کو پھول کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے ابھی گوبی کا پھول کہہ دیئے ایک دن کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دوسرے دن اس کو برا بھی کہہ دیتے ہیں کاسم کے اببہ کی بھی آپ بڑی تعریفیں کرتے تھے پھر ایک دن آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کاسم کے اببہ تو کسی کا نہیں ہے یہ ایسا بھت ہے جو اپنے ہی تواف میں ہے یہ کیا کانٹریڈکشن ہے آپ کی شخصیت میں جب اس ملک میں نو مئی کی طرح واقعات ہوں گے تو پھر میں تو بولوں گا میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہوں سر آج مجھے آپ نے اس بات کا جواب دینا یہ بچپن سے ہی آپ ایسے ہیں یا پھر پوڑے ہو کے چڑچڑے ہو گئے ہیں اے بڑھا ہو گا اے بیلی پور کا تیز سالہ حسن سار آج بھی جوان ہے اچھا سر یہ تو بتائیے نا کہ کون سا والا وزیراعظم ٹھیک تھا اس سے پہلے والا یا اس سے بھی پہلے والا اے لڑکی جی جی تم نادانی میانگاروں سے کھیل رہی ہو مت کھیلو اے ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھگت نہ پڑے مجھے کس بات کی دھمکی لگا رہا ہے اے میری آنکھوں میں دیکھو جی جی میں نے موٹر وی والے وزیراعظم کو کہا کہ میرے گھر کے پاس سے ایک پیس نکالو اچھا کہتا ہے ایک کروڑ میں نے کہا ایک کروڑ کس بات کے کہتا ہے اربو روپے کا پروجیکٹ ہے اتنے بڑے میں سے ایک پیس نکالیں گے تو اتنا تو لگے گا یہ کوئی بات ہے 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 آپ نے کیا کرنا تھا اس پیس کو تم چپ کرو کام ڈاؤن سر کام ڈاؤن پلیز چلیں تھوڑا لائٹر نوٹ پہ بات کرتے سر یہ بتائیے کہ کبھی کسی نے آپ کا دل چھرانے کی کرشش کی ہے تن 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 لا را 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 سینوریٹا یہ بٹے موٹے شہروں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں دل دل چھرایا ضرور ہے بلکہ کوشش بھی ہو رہی ہے اچھا کوئی میرا دل چھرا رہا ہے کون ریکھا جیسے بال بنا کے یہ سیڈ پہ پنک روز کلر کا ڈریس پہن کے اس سر بھی لگ رہی ہے حسن صاحب آپ تو بڑے رومینٹک بھی اور کیوٹ بھی لگتے ہیں آپ ہر وقت تنہا غصے میں کیوں رہتے ہیں اوہ اس ملک کی حالت نے مجھ سے میرا روانس چین لیا ہے میں یقین جانوں جب بھی باہر جاتا ہوں میں گوروں کو دیکھتا ہوں کہ یہ ترقی میں کتنے آگے نکل چکے ہیں اور ہم ہم وہی کھنے ہیں پوری دنیا میں کچھرے سے بجلی بنتی ہے لیکن یہ واحد ملک ہے کہ کچھرے سے یہاں حکومتیں بنائی جا رہی ہیں بجلی نہیں اوہے پچھ تو پیدا کرو ہر بندن اپنے صدا کوڑا پیدا کرنا چاہیدہ ہے اے میرے کو انہاں کے پیدا ہویا ہے حسن صاحب یہ بتائے کہ یہ جو بجلی قبیل ہے اب اس میں ریڈیو کی فیس بھی ڈال دی گئی ہے تو آپ کیا تب سرا کریں گے اوہے ہاں تو ٹھیک ہے نا سیدھی سی بات ہے کیا آپ کے دادا پر دادا نے ریڈیو نہیں سنا تو اس دور کی فیسیں آپ ہم دیں گے بہت اچھے کاکی چننی یعنی ان کی زمینیں جادہ دیں وہ بیچ کے یشیاں ہو رہی ہیں اور ان کے سنے پر ریڈیو کے پندرہ روپے نہیں دیے جا رہے ہیں آپ کیوں وہ کمتی ترجمان ہوئے ہیں اس ترجمان کی بات نہیں ہے ایک منٹ حسن صاحب ایک منٹ کہا کہ سارا شو ہی لیا گیا تو اے جیڑے کچھ کہہ رہے ہو پندرہ روپے ریڈیو دیں اے جیڑے یہ ریالیٹی ہے اے وہ نہ فرقارن ہو جائے گی جیڑے گاہ کے جا چکے ہیں پہلے رویلٹی کی کیا اچھی بات کی ہے سارے فنگاروں کو آواز اٹھانی چاہیے سر آپ کو رویلٹی ملتی ہے آپ کے کولمز کی رویلٹی کیا یہاں تو زندہ راشد محمود کو اس کا چیک پانس ہو دیا ہے اس زمانے کا کام توف ہے توف میری رویلٹی کی بات کرتی ہو میرے لیے میرا سوشل میڈیا بہت ہے سنے کروڑوں روپے کم آ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا سے میرے اپنے پیسے ہیں میں کیوں بتاؤں نہیں نہیں جس طرح سردار صاحب نے بات کی ہے کہ جو ریڈیو پہ کام کر کے گئے ہیں لوگ ان کو رویلٹی ملی چاہیے تو اس حساب سے چشتی مجاہد صاحب کو تو سب سے زیادہ پیسے یہ مجھے بندے نے جوڑو کراتے بھی نہیں ہوں دے ہر جگہ لڑ پہندہ ابو بکر کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ مارشل آرٹ سیکھی ہے آپ نے نہیں نہیں مجھے نہیں خان صاحب ایک جگہ لڑ پہنے کیا نانچا کو لے آدھا نانچا نہیں لے گئے آگے مارشل آرٹ تو میں نے سیکھتی ریلی اتنا حیران ہونے والی بات کوئی نہیں بلکہ میں نے تو تین مارشل آرٹ دیکھ ہی ہے داؤ پیچ جا دیں آپ کو بلکل یہ آپ کی لائف بچا سکتا ہے جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں اپنے آپ کو خاص طور پر لڑکیاں یوں یوں تو میں تو میں بچا لوں گا